یہ جی اٹھارہ لوگ ہم نے کیا گے کہ جی پندرہ کا آپ سکوٹ دے سکتے ہیں اور تین ریزر پلین ہیں جو ٹریبل کریں گے ساتھ جو یہ آئی سی سی کا جو رول ہے اس کے ساتھ تو جی بابر اعظم کپتان ہے شداب خان وائس کپتان ہے عبداللہ شفیق فخر زمان حارس روف حسن علی افتخار احمد امام الحق محمد نواز محمد رزوان وکٹ کیپر محمد وسیم جونئر سلمان علی آغا سوش شکیل شاہین شاہ آفریدی اس کو کل شادی کی مبارک بھی ہو اور پندرہ نمبر بھیجے اسامہ میر یہ پندرہ وہ لوگ ہیں جو پہلا سکورڈ ہے اور ریزر میں جو تین لڑکے ہیں اس میں محمد حارس عبرار احمد اور زمان خان تو یہ تین لڑکے ریزر ہیں تو انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ جو بیس ٹیم ہو وہ سلیکٹ کی جائے اور کوشش کی ہے مساروں نے مل کے اور انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ یہ ٹیم ورلڈ کپ میں بہتر پرفارمس کرے اور فتح یاب ہو کے آئے اور ورلڈ کپ جیت کے آئے کسی نے کوئی سوال کرنا ہو کسی بھی چیز پہ تو کر سکتا ہے یہ جو حسن علی ہے یہ کافی عرصے سے کرکٹر نہیں کھیل رہے ہیں بڑا میگا ایونٹ ہے ظاہر ہے اب ان کی انجریز کے بھی مسائل ہے تو ان کو کس پنیاد پر شامل کیا گیا ہے کیا تجربہ ہے یا یا تجربہ یا آگے اور بھی آسانی کر دیں میرے لیے تاکہ سو دیکھیں ایک ساروں سے پہلے تو نسیم شاہ جس طرح آپ کو پتہ انجرڈ ہوا بڑا مین بولر تھا دوسری چیز یہ کہ ہمیں انجریز فاس بولر میں نا انجریز جس طرح حسنین تھا حسنین کو بھی انجری ہوئی ہوئی ہے اس کا بھی ڈاکٹرز نے نا انکل کا جن سا آپریشن کیا ہے احسان اللہ تھا اس کا بھی ایل بو کا آپریشن ہوا ہے فاس بولنگ میں نا ہمارے پاس ذرا تھوڑا سی آپشنز ہے نا کم تھی کہ تھوڑا سی انجریز کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا تھا اور یہ حسن علی جو چوائس ہے اگر آپ نے اس کو لنکن پریمیر لیگ میں کھیلتا ہوا دیکھو یا دوسری اس کی پرفارمس ہے اس نے بہتر پرفارم کیا ہے ایکسپیرینس بولر ہے ٹھیک ہے کہ جی تھوڑے عرصے سے انٹرنیشنل کرکت نہیں کھیلا لیکن میگا ایونٹس یہ پاکستان کے لیے کھیلا ہوا ہے اور وہاں اس نے پرفارمس دے رکھی ہے بڑے ایونٹس میں اور ہمیں جساں یہ نسیم شاہ باہر ہوا ہمیں نئے بولر ایسا بولر ضرور چاہیے کہ جو نیا بول پہ نہ بولنگ کر سکے تو میرے خیال میں اس میں حسن علی بہترین چوائس ہے اور یہ پرانا بول بھی اچھا کرتا ہے نیا بھی کرتا ہے ایکسپیرینس بھی ہے اور مجھے ایسا لاتا ہے یہ ٹیم مین بھی ہے کہ جس ٹیم بھی جاؤس تو اس کے آنے سے انرجی ٹیم میں آتی ہے ٹیمیٹی میں آتا ہے کہ آپ کو اس سے آپ کو آئیسولیٹ دیا جو دجاویز دیجئے اس سے اخری پر عمل نہیں کیا جائے کیا آپ نے تمام چیزوں کو بیٹر کیا ہے کیا آپ نے پہلے سے مائنٹ بنایا ہوا تک کہ یہی پر رکھو ہی جائے گا بیشک دیبیکل ہو اس شکر آپ کا ینا بھائی اصل میں پہلی بات یہ ہے کہ ہم کوئی پندرہ دن پہلے بات سوچتے بھی ہیں تو وہ بھی آپ لوگوں کو پتا چل جاتی ہے یہ ایک تو یہ آلی چیز ہے نا بڑی ہمارے لئے مشکل ہے تو دوسری چیز یہ ہے کہ میں مجھے پتا چلا کہ میں کل نہیں میٹنگ پہ آسکا پرسوں سوری بیس تاریخ کو تو اس کو کافی کاف ساری چیزوں کے ساتھ منسلک کیا گیا نہیں جی کوئی ایسی چیز نہیں تھی تو میں نے بتایا تھا اور میں آپ کو دوبارہ بتا دوں کہ جی میرا بالکل پرسنل کام تھا اور میرا کوئی کسی چیز سے کوئی اس پہ اتراز نہیں تھا میرا تھوڑا سا چیک اپ غیرہ تھا تو میں اپنا وہ کرواتا ہوں تو میرا والی چیز تھی تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی اور یہ جن سے میٹنگ ہوئی تھی بیس تاریخ کو اور یہ بھی میں آپ کو کلیر کر دوں اس چیز پہ کہ لوگوں کے لیے ہے کہ ہم پتہ نہیں کس لیے والی میٹنگ ہو رہی تھی چیئرمن صاحب نے جو وہ میٹنگ کی تھی ہم انجریز کا ریویو کر رہے تھے کہ جی انجریز کیا ہے اور ہم اپنے پلیس کو بہتر فسیلٹیز کس طرح دے سکتے ہیں اس کو بہتر کس طرح کہ جی سارے پلیس کو جو میڈیکل کی فسیلٹیز ہیں وہ بہتر طریقے سے مل سکتے ہیں کہیں انپرویمنٹ ہو سکتی ہے اس کے لیے تھی اور انہوں نے جو کوچز کو اور بابر کو بلائے تھا ان سے بھی اسی چیز کے لیے کہ جی اگر آپ کو ٹیم میں کسی چیز کی زورت ہے تو وہ دیے جائے اور بڑا اچھا ہوا کہ جی کوچ کا اور کپتان کا بھی مورال بہت آئی ہوا اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ جی اس میٹنگ میں میں نہیں آیا تھا تو کوئی وجہ تھی کوئی ایسی چیز نہیں تھی تو بالکل سارے چیزیں شکر اللہ کا صحیح ہیں اور تو باقی میری کچھ اپنی پرسنل تھی تو ہو بھی سکتی ہے یار خیز جی بات حیثی بات موسیقی یہاں بہت خیلی تو دوارہ رویش میں ہیں آپ ہی پیشنی جب وڑا سکتی ہے اپنی پیشنی میں خیل اللہ اسی چیزیں پیشنی میں بھی دیکھتا ہے ہمارا جو جنگ پیشنی کی مولی کرنے ہے جائے جب آر اوش آر جو اس نگر میں جنگر یہاں بھی آپ نے تکیب کیا ہے دیکھیں اگر آپ نے جو ٹیم اناؤنس کی ہے میں نے کوئی ایسی چینج نہیں کی اس کمبینیشن سے پچھلے ایک سے دو سال سے کھیل رہی ہے اور میں آکے کہ دو ہفتے میں یا تین ہفتے میں کوئی ٹیم میں اکھاڑ پچھاڑ کرنے کی کوشش کرتا کہ اس کمبینیشن کو توڑنے کی کوشش کرتا تو وہ صحیح نہیں ہے آپ ورل کپ کی جو انسی ٹیم ہے نا وہ یہ نہیں کہ میں آج اناؤنس کر رہا ہوں تو آج بنی ہوئی ہے یہ کمبینیشن آپ پچھلے چھ مہینے سے یا سال سے اس کمبینیشن کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر ورل کپ میں جاتا ہے سو میں نے کوئی اس کمبینیشن میں چینج کرنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ جب کوئی بہت زیادہ چینج کرنے کی نہیں کوشش کی جس طرح آپ نے عبرار کا نام لیا تھا تو ہم نے اس کو ریزرم میں رکھا ہے اگر ہمیں زورت پڑی یا کہیں ہوں ہمیں کوئی پرابلم ہوئی تو ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے اور جہاں تک یہ تین سپنرز کی بات ہے نا سو یہ کھیل بھی رہے ہیں بڑے عرصے سے اور انہوں نے پرفارمس بھی دیا پاکستان کی لیکن اس بات سے میں بالکل آپ کے ایگری کرتا ہوں کہ جو ہمارے سپنرز ہیں جس طرح بیچ میں بکٹے لینی چاہیے اس طرح کی ان کی پرفارمس نہیں ہے یہ بڑا میجر پوائنٹ ہے تو اس میں ہمارے سپنرز کو اس پر محنت کرنی پڑے گی ہارڈ بر کرنا پڑے گا کیونکہ میڈل کے اوبرز میں سپنر کا پرفارم کرنا بہت ضروری ہے زمان بھائی ہم نے دیکھا ہے کہ زمان خان کو ہم نے ایشیا کپ میں کھلایا بہت امپورٹن میچ تھا اس نے اچھی بالنگ بھی کرائی لیکن اب ہم ورلڈ کپ کے اندر اس کو ٹریبلنگ گزرگ میں دیکھیں اس کی کیا وجہ ہے صاحب کہ حسن علی ایک جنب سے ٹیم میں آ جاتے ہیں اور زمان خان جن کو آپ پیشے موقع دیتے رہے ایشیا کپ بھی کھیلے اسے پہلے ٹی ٹوٹی کومٹ کے اندر بھی وہ پاکستان ٹیم کا مسلسل حصہ ہے تو کیا مجھا رہی کہ ان کو ٹریبلنگ گزرگ میں رکھا گیا لیکن زمان کو ہمیں میں نے ابھی جس طرح آپ کو کاف سارے نام بتائیے نا کیونکہ یہ فاس بولر سے ہمیں انجری کا سامنا ہے ان کا حسن علی کی بھی اس ٹیم فنگر انجیڈ تھی جس طرح ہمیں ایشیا کپ میں زور تھی نا فاس بولر کی ان کو ڈاکٹرز نے ان کو کلیر نہیں کیا تھا اب ڈاکٹرز نے ان کو کلیر کیا اور انہیں پریکٹس شروع کیا اس ٹیم بھی وہ ہوتے تو میرے خیال میں کہ جی فاس چوائس میری حسن علی تھے تو اس نے وہ ہمیں دستیاب نہیں تھے اس وجہ سے ہم نے زمان کو کیا اور دیکھیں ہم جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے جن سے یہ کہ یہ ہمارے ساتھ ہے زمان نے کوئی بہت اچھا بولر ہے اور سپیشلی نیا بال اور ڈیفت بال اچھا کرتا ہے تو یہ ہمارے ساتھ ہیں کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ دور ہے ہمارے سے لیکن میرے خیال میں کہ جی اتنے بڑے ایونٹ میں نا سو تھوڑا سا ایکسپیرینس پہلے ہونا چاہیے تاکہ یہاں کیونکہ پچھز ہیں نا ایسی ہیں کہ یہاں ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ یہ انڈیا میں بڑا سکور بنے گا ان پچھز پہ سو تھوڑا سا ایکسپیرینس والا بولر ہمیں چاہیے جی اندران بھائی عموما ہم دیکھتے ہیں کہ جو خلاڑی زیادہ کھیلتے ہیں وہ فارم میں رہتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ کچھ اُلٹا ہو رہا ہے ہمارے کاری ایک دم سے اوٹ اپ ٹچ ہو گئے ہیں بینگے چیف سیکٹر اینڈ سینر فلیر آپ قوم کو کیا امید دیں گے کہ آیا یہ میگا ایوٹ تک اپنی باہر کر سکیں گے فارم جی انشاءاللہ امید بھی ہے اور دعا بھی ہے کہ جی انشاءاللہ یہ بہتر پرفارمنس دیں اور دو میچ بورے کھیل گئے پاکستان معذرت ورنہ پاکستانی ورلڈ نمبر ون ٹیم تھا اور دو میچ بورے ہو گئے سو ہمارے لڑکوں کو اینا اور دینا جس طرح جو بیس تاریخ کی ہماری میٹنگ تھی اس میں بھی یالی چیز ریلائز کی کہ ہمارے لڑکے کہیں زیادہ کرکٹ تو نہیں کھیلے کہ جو انجریز ہو رہی ہیں کہ ہم نے اس میں جو انہوں نے ریویو کیا کہ زیادہ لوگ زیادہ کرکٹ تو نہیں کھیلے جس طرح ٹیسٹ سریز تھی سری لنکا میں اس کے پاس لنکا سری وہ لنکن پریمین لیگ تھی وہ بھی بہت زیادہ گرمی تھی پھر اغمانستان کی سریز تھی پھر پورا ایشیا کب تھا ادھر تو کہیں اتنا زیادہ سٹیش تو نہیں ہو گیا ہمارے پلیس کو کہ جی وہاں ہیومیٹ بہت زیادہ ہوتے آپ کو جس طرح سری لنکا میں پتا ہے تو میرے خیال میں ایک گرم علاقے میں بہت لمبی کرکٹ کھیل گئے تو اس چیز کا بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ ایسا تو نہیں ہوا کیونکہ جس سے ہمیں پلیس کو انجریز بھی آئی فاس ملوز کو بھی آئی کچھ بیٹسمنوں کو بھی آئی تو یہ ساری چیزیں ہیں لیکن انشاءاللہ یہی ٹیم ایک ہفتہ پہلے یا ڈیڑھ ہفتہ پہلے ورلڈ نمبر ون ٹیم ہوئی ہے رینکنگ میں تو اپنے ٹیم سے اچھی امیدیں رکھنی چاہیے تو یہاں ہمارے پاس پندرہ ہیں اگر آپ اس سکورڈ میں دیکھیں کہ ہم نے دوسرا وکٹ کیپر بھی پندرہ میں ناؤنس نہیں کر سکے کہ ہمیں اپنا کمبینیشن دیکھنا تھا تو باس ٹیم آپ کی جنگہ بنتی ہے باس ٹیم نہیں بنتی ہم نے یالی چیز ریلائز کی کہ انڈیا میں آپ کو اگر میچز جیتنے ہیں تو پروپر فاس بولر چاہیے یا پھر جو آپ کو وکٹے لے کے دے سکے جس طرح ابھی بھائی نے سوال کیا تھا کہ ہم بیچ میں وکٹے نہیں لے رہے تو ہمارا تھوڑا سا یالہ ہمیں پرابلم ہو رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو ہم نے کوشش ایسا کیے کہ ایسے بولرز کھلیں جو ہمیں وکٹے لے کے دے سکے دماغ بھائی نتین شاہر کو ریکنگ کیا یہ خبریں آرہی کی کہ شاید دنیا چار سے پاس مہنٹس کے بعد وہ فیٹ ہو جائے کیا وہ مکمل ورٹم کے لیے پاہت ہوئے ہیں جی ایک تو یہ ہے کہ اس طرح ہو نہیں سکتا کہ کسی کو عددہ ورلڈ کپ باہر کر دیجئے عددہ کھلا دیجئے جب تک وہاں کوئی انجری نہ ہو اور وہ ان کی ٹیکنیکل کمیٹی کوئی چیز نہ بیجے اور دوسری چیز ہمارے پاس جو رپورٹ ہیں تو ابھی جو ڈاکٹرز نے دیئے اور ابھی اس کا سارا ہو بھی رہے تو ورلڈ کپ نہیں اس سے بھی زیادہ ٹائم کے لیے ہمیں سننے میں آ رہی ہے جو بات کہ وہ اس سے بھی زیادہ ٹائم کے لیے باہر ہوگا جو پاکستان کے لیے میرے خیال میں اس ٹائم جس طرح کی وہ نئی بول کر رہا تھا یا بولنگ کر رہا تھا دیپ کے اوور بھی تو میرے خیال میں ورلڈ بیسٹ بولر تھا اس ٹائم وہ تو یہ ہمارے لیے لاؤس ہے لیکن نسیم شاہ کے لیے بھی ہے کہ اللہ کرے گی کہ جی وہ فٹ ہو اور جلدی پاکستان کے لیے آ کے کھلے ناظرین آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ دو ہزار تئیس کے لیے قومی سکوٹ کا اعلان کر دیا گیا ہے پندرہ کھلاری اور تین بریزوف پلئئرز جن میں عبرار احمد محمد حارس اور زمان خان شامل ہیں وہ ساتھ ہوں گے چیف سیلیکٹر انزمان الحق نیوز کانفرنس کر رہے تھے